ناظرین اردو گرافی میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ؟ آج آپ کے لیے مشہور شاعر اسماعیل میرٹی کی ایک خوبصورت غزل لے کر آئے ہیں غزل بھی مشہور ہے اور اس کا ایک شعر تو بہت ہی مشہور ہے آپ نے یقیناً سنا ہوگا اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی طلاح آپ کو بروق مل سکے تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا کیسی زمین بنائی کیا آسمہ بنایا پاؤں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی اور سر پہ لاج وردی ایک سائبہ بنایا مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے پہنا کے سبز خلط ان کو جوان بنایا خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہیں کھلائے اس خاک کے کھنڈر کو کیا گل ستاں بنایا میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے چکھنے سے جن کے مجھ کو شیرین دہاں بنایا سورج بنا کے تُو نے رونک جہاں کو بخشی رہنے کو یہ ہمارے اچھا مقام بنایا پیاسی زمین کے موں میں می کا چوہیا پانی اور بادلوں کو تُو نے می کا نشان بنایا یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتیں ہیں جو چہکتی قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا تنکے اٹھا اٹھا کر لائیں کہاں کہاں سے کس خوبصورتی سے پھر آشیاں بنایا اونچیں اڑیں ہوا میں بچوں کو پر نہ بھولیں ان بے پروں کا ان کو روزی رسان بنایا کیا دودھ دینے والی گائیں بنائی تُو نے چڑھنے کو میرے گھوڑا کیا خوشعنا بنایا رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر ان نعمتوں کا مجھ کو ہے قدردان بنایا آبِ روان کے اندر مچھلی بنائی تُو نے مچھلی کے تیرنے کو آبِ روان بنایا ہر چیز سے ہے تیری کاری گری ٹپکتی یہ کارخان تُو نے کب رائے گا بنایا تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا کیسی زمین بنائی کیا آسمہ بنایا جی تو کیسی لگی آپ کو کلاسیکل شاعر اسمائل میٹھی کی یہ حمد مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اس سے حوصلہ افضائی ہوگی بہت شکریہ بہت شکریہ